بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویون ویلکم بیک تو میر چینل آج ہم بنا رہے ہیں پیزا ویداوٹ اوون پتیلے کے اندرے سے ہم بیک کریں گے بہت ہی آسان سے ریسیپی بتانے والی ہوں ہر کوئی سے ٹرائے کر سکتا ہے چلیے بھی آج کی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں ہم نے یہاں پہ لے لیا ہے نیم گرم پانی ایک کپ نیم گرم پانی کا لیں گے ایک ٹیبل سپن چینی کا لیں گے اور ہاف ٹیبل سپن اس کے در ہم نے نمک ایڈ کر لینا ہے اب ہمیں یہاں پہ چاہیے انسٹنٹ ایسٹ یہ آپ کو بہت آسانی سے کسی بیکری یا پھر سپر سٹور سے بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گی ایک ٹیبل سپن ہم نے انسٹنٹ ایسٹ کا ایڈ کرنا ہے یہ میدے کو پھولانے کا کام کرتا ہے بہت آسانی سے آپ کو مارکیٹ سے مل جائے گا اچھا اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے ڈھاب کے رکھ دینا ہے سائیڈ پہ اور پانچ منٹ کے بعد یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا ہمیں اب اس کے اندر ہم نے میدہ ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ ہم نے دو کپ میدہ چھان کے اس میں ایڈ کر لینا ہے اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے آپ چاہتے چمٹ سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور ہاتھوں سے اسے اچھے سے مکس کر لیں اب یہاں پہ ہمیں چاہیے کوکنگ اول یا پھر گھی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ ایک ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر لیں اور اسے اچھے سے گون لیں جس طرح ہم گھر میں آٹا گونتے ہیں گندم کا اسی طریقے سے ہم نے اس کو گوننا ہے اب یہ ہاتھوں سے چپکنا بند ہو چکا ہے اس فارم میں آنے تک ہم نے اسے گوننا ہے اب ایک باول لے لیا ہے جس میں ہم نے ڈو کو رائز کروانا ہے اس کو ہم نے اویل یا پھر گھی سے گریز کر لینا ہے اب ڈو کو اس کے اندر رکھ کے اوپر سے بھی اویل لگا کے گریز کر کے اویل سے اب اس کو دھاپ کی ہم نے رکھ دینا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ تمپریچر زیادہ ہوتا ہے میں نے اسے پلاسٹک ٹرپ سے کور کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اسے پلیٹ سے بھی اچھے طریقے سے کور کر کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کسی اے ٹائٹ کونٹینر کے اندر ڈال کے اس کو رکھ دیں گرمیوں میں آدھے گھنٹے کے اندر ہی ڈو ہماری رائز ہو جائے گی اور سردیوں میں ایک سے ڈیٹھ گھنٹہ لگ سکتا ہے اس کو رائز ہونے میں اب چلاتے ہم نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ ہم نے بونلیس چکن لے لیا ہے اس کو ہم نے چھوٹ چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے جس طرح سے میں کاٹ نہیں پہلے ہم نے سٹپس میں کاٹ لیا ہے سٹپس میں کاٹنے کے بعد اب اس کو ہم نے کیوبز میں کاٹ لینا ہے جتنا ہمیں چکن ٹوپنگ کے لیے چاہیے ہم اتنا ریڈی کر لیں گے اب اسے ہم نے ایک باول کے اندر ڈال کے اس کی میرینیشن کر لیں گے تو سارے امسالیں ہم نے اس کے اندر ایڈ کر لینے ہیں میں نے یہاں پہ سارٹ، ریڈ چلی پاورڈر، چلی فلیکس، کورینڈر پاورڈر، یہاں پہ چلی سوس، سویا سوس، وینیگر سب کچھ ایڈ کر کے اس کو مکس کر کے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو روم ٹمپیٹر پر چھوڑ دینا ہے اگر گرمی کا موسم ہو تو ہم اسے میرینیڈ کر کے فریج میں رکھ دیں گے اب یہاں پہ ہم نے لو فلیم پہ ایک فرائی پین لے لی ہے اس میں تھوڑا سا ہم نے گھی یہ کوکنگ آئل ایڈ کر لینا ہے یا گریس کر لیں اس کو اور اب اس میں ہم نے میرینیڈ چکن اس میں ایڈ کر لینا ہے اور اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے اب اس میں سے خود با خود پانی نکل آیا ہے تو اس میں ہمیں پانی بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بکا اس میں ہم نے سوسیز ایڈ کی تھی تو اس کا اپنا ہی پانی نکل آیا ہے اس کو ڈھانکے ہم نے لو فلیم پہ تین سے چار منٹ پکایا ہے چکن ہمارا ڈن ہو چکا ہے اب اس سے ہم یہاں پہ فلیم کو بند کریں گے اور نیچے اتار لیں گے ڈو کو ہم نے آدھا گھنٹہ ہی دیا تھا رائز ہونے کے لیے اور آدھے گھنٹے کے اندر یہ کافی حد تک رائز ہو چکی ہے تو میں یہاں پہ پلاسٹک ریپ ہٹاؤں گی اور ڈو کو باہر نکال لیں گے اب ہمیں یہاں پہ اپنا پیزا پین لے لینا ہے جس کے اندر ہم نے پیزے کو بیک کرنا ہے یہ پیزا ٹری ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کوئی سی بھی کھرمے سے سلور یا پھر سٹیل کی پلیٹ اٹھا لیں اس کے اندر بھی آپ پیزا بیک کر سکتے ہیں اس کو بھی سمپل ہم نے اوری یا گھی سے گریز کر لینا ہے اور اب یہاں پہ ہم نے ڈو لے لی ہے اس کو ہم نے بیل لینا ہے اپنی پیزا ٹری کے سائز کا اب پیزا بیس اٹھائیں گے اور ہم نے پیزا ٹری کے اندر لگا دینی ہے اس طرح سے اس کو سیٹ کر لیں گے اب دوبارہ سے ہم نے اسے اوپر سے کور کرنا ہے کور کر کے اس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے سائٹ پر رکھ دیں گے آفٹر فائف منٹ یہ اس طرح سے پھول چکی ہے اگن رائز ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے کنارے بنا لینے ہیں فنگرز کے ساتھ اس طرح سے پریس کرنا ہم نے اب ہم نے یہاں پہ ایک فوک لے لیا ہے اس کے ثروح ہم نے یہاں پہ اس میں سراخ کر لینا ہے یا پھر آپ کوئی بھی نوکتار چیز لے لیں اس سے اس میں سراخ کر لیں ہو گیا اب ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں پہ ہم نے پیزا سوس لگانی ہے اس میں اگر آپ کے پاس پیزا سوس نہیں ہے تو آپ یہاں پہ چیلی گارلک سوس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس کے جو کنارے ہیں اس کو ہم نے اویل سے گریس کر لینا ہے تاکہ اس پہ خوبصورت سا کلر آئے ویسے تو پتیلے میں ہم پیزا بنا رہے ہیں پتیلے میں کچھ خاص کلر نہیں آتا اس کی سائڈوں پہ اب اس کے اندر ہم نے یہاں پہ گریڈ کر کے چیز لگا دیا ہے اور خوبصورت سی ٹوپنگ کریں گے اس پہ شملا مرچ ٹیماتر پیاز کی اور جو ہم نے چکن گریڈی کیا تھا وہ بھی لگا دیں گے اس کے اوپر میں یہاں پہ چیڈر اور موزلیلا چیز دونوں کا یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس ایک چیز ہو تو آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے یہ ہوگا کہ ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں آئے گا چیز کا اگر آپ دونوں طرح کے چیز یوز کر رہیں گے تو اس سے ٹیسٹ اچھا آتا ہے بنی اس پر یہ کہ آپ ایک طرح کا چیز یوز کریں ٹھیک ہو گئے پہلے ہم نے ٹوپنگ کی اوپر چیز لگایا اور اگین جو تھوڑی وہ ٹوپنگ پچکی تھی ہم نے اگین اس کے اوپر کر دی ہے اور تھوڑی سی ہم نے اس پر چیلی فلیکس سپرنکل کر دینا ہے اور اگر آپ کے پاس تو اب اس پر پرنکل کر دیں اگر نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اب پیزا ہمارا بیک ہونے کے لیے ریڈی ہے میں یہاں پہ اولیوز بھول گی تھی اس پہ لگانا تو پھر مجھے بعد میں یہ آر ہے تو میں نے بعد میں لگا دیئے تھے اب ہم نے یہاں پہ ایک پتیلہ رکھ لیا جس کو ہم نے پانچ منٹ کے لیے لو میڈیوم فلیم پہ پری ہیٹ کر لیا تھا اس میں ایک سٹینڈ رکھنا ہے اور اگر آپ پر سٹینڈ نہ ہو تو اس طرح سے آپ اس کے در بھی کٹوری یا کوئی اس طرح سے پریٹ رکھ سکتے ہیں اُلٹا کر کے اور اس کے در پیزا ٹری لگا دیں گے اب اوپر سے کور کر کے اس کو ہم نے تیس سے پینتیس منٹ کے لیے ہم نے اسے لو میڈیوم فلیم پہ بیک کر لینا ہے اوپر اس کا کور لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم نے ایک کپڑا ڈال دینا ہے یا کوئی کوئی ٹاول وغیرہ ڈال دیں تاکہ جو ہیٹ ہے وہ اندر ہی رہے اس کے تو اب اسے بیک کر کے ملتے ہیں ہم پیزا ہمارا بیک ہو چکا ہے اب یہاں پہ فلیم ہم نے بند کر دینا ہے اور بہت کیرفولی ہم نے اس کے اندر سے ٹری باہر نکال لی ہے ہاتھ جلنے کا یہاں پہ خطرہ ہوتا ہے تو اس لئے آپ نے اپنے ہاتھ کو کسی کپڑے کے ساتھ اچھے سے کور کر کے پھر ٹری کو باہر نکال لیں یا پھر آپ گلوز پہن کے پھر باہر نکال لیں تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے آج کی ریسپی کو انجوائی کیا اگر اچھی لگی ہو آج کی ریسپی تو آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے پیزا لورز کو اور لائک کر کے بتانا ہے مجھے کہ آپ لوگوں کو آج کی ریسپی کیسی لگی اب ملاقات ہوگی کسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ نیکسٹ ٹریڈیو میں تبنا بہت سارا خیار رکھیں جب میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ